دوستو غزل کا دامن اتنا وسیع ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ دامن عشق میں کونین سمٹ آتی ہے دونوں عالم کی خبر ہو تو غزل ہوتی ہے غزل کے دامن میں صرف مہبوہ کے لب و رخصار کا ذکر نہیں ہے بلکہ غزل کے دامن میں ماں کے چہرے کی چھنویوں کا بھی ذکر ہے غزل کے دامن میں باپ کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے غزل کے دامن میں بھائی کی مجبوریوں اور لاچاریوں کا بھی ذکر ہے وہ ان تمام کیفیات ان تمام مراسم کا ذکر بہت آسان الفاظ میں عوام تک پہنچانے کا ہونر جس شاعر کے پاس ہے وہ شاعر کو یہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری اردو دنیا بڑے ہی محبت کے ساتھ جناب خرشید حیدر کے نام سے جانتی ہے سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا ہر سو لگیں گے مجھ سے صداقت کے اشتہار ہر سو محبتوں کے سبق چھوڑ جاؤں گا زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جناب خرشید حیدر مزفر نکل شکریہ حلال بھائی حضرات سب سے پہلے اس کامیہ موشائرے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سچا یہ ہے کہ ہماری تو ضرورتی نہیں تھی ہاں ماشاءاللہ دیکھیں یہ حال جو ہے یہ ماضی کا آئینہ ہو دا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو جر صاحب کو میں نے کم از کم آج پہلی مرتبہ سنا آسیم نومانی نے سنتا رہتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ مکن پور کی جو سرزمین ہے وہ واقعی علمی سرزمین رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص طور سے ظاہر عدیدی صاحب کا حکم اور تقریباً دس برس پہلے بھی انہوں نے ایک مشاعرے کے لئے مدو کیا تھا بدقسمت ہی کہ میری حاضری نہیں ہو سکی تھی کسی حادثے کے باعث لیکن آج آپ کے روبروں ہوں وہ بھی انہی کی بدولت اور معترم برادر عزیز آسم کے حوالے سے بہت اچھی شاعری ہوئی اور ترنم بھی اتنا پیارا واقعی خانقہیت اور تصوف جو ٹپک رہا تھا میں اس کے لئے مبارک بات پشک کرنا ہوں بہت شکریہ ملاحظہ فرمائے کہ تم نے جسے پکارا ہوگا تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا واہ میں ایک شعر پڑھنے کے لئے میں نے یہ مطلب پڑھتا ہے تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا پیار کی جب تاریخ لکھوگے پیار کی جب تاریخ لکھوگے پہلا نام ہمارا ہوگا پیار کی جب تاریخ لکھوگے پیار کی جب تاریخ لکھوگے پہلا نام ہمارا ہوگا بہت شکریہ تم ہی سوچو دور کسی نے کیسے وقت گزارا ہوگا کیا کہنے وہ بہت شکریہ یہ بلکل ٹوٹے پھوٹے زشارہ کہیں کہیں سے یاد آئیں گے میں پڑھوں گا بہت شکریہ کہ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں میں سب غزل کے حوالے سے آپ تک پہنچوں گا کیونکہ رنگ تصبب میرا بھی رنگ رہا ہے خدا کا شکر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقیل صاحب آپ کا آپ نے بہت شکریہ اور کچھ شیر ملاحظہ فرمائیں میں حضر کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں نہ جانے شکریہ پردان جب نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں شیر ملاحظہ فرمائیں یہ مطلب حضر خدمت کرنا ہوں دیکھئے گا شاید کسی قابل ہو ماجد بھائی ڈاکٹر ماجد صاحب میرے بعد آپ کو بہت اچھی شاعری سنیں گے انشاءاللہ ان کے ہاں رنگیں تصبوب بھی ہے معاشرہ بھی ہے سماج بھی اس سے بھی کچھ ہے میں تو بالکل میں تو بہت خردری شاعری سے مشہور ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ افرات زر افرات زر تو میرا مقدر نہیں رہا افرات زر شیر صاحب افرات زر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا افرات زر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا یہ قول تو بجا کے سکندر نہیں رہا یہ قول تو بجا کے سکندر نہیں رہا لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا سیو صاحب شیر ملاحظہ فرمائے کہ وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا میں مظفرنگر سے حاضر وہاں ہوں یہ آپ کو ذرا خیال رہے دھیان رہے وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا ایک جھوپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا ایک جھوپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا بہت شکریہ یہ شیری بھی ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے کیسے صدرے گا زمانہ یہ سوال اچھا ہے کیسے صدرے گا زمانہ میں اس طرح کچھ اور تھا کیسے صدرے گا زمانہ یہ سوال اچھا ہے جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جسم پھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے جسم پھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہسی آئے ہوئے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے کیا مہاورہ استعمال کیا ہے بہت شکریہ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے بہت شکریہ اگر کچھ شیر اجازتوں ترنم سے پڑھ دوں ضروری ہے ضروری ہے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ یہ کیونکہ یہاں میری پہلی حاضری ہے ایک دو غزلگی بھی فرمائش ہے لیکن اپنی طرف سے ایک مطلع ایک دو تین شیر پڑھ دیتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہ دیکھ جو ہے یوم جمہوریہ کے حوالے سے بھی ہم یاد کرتے ہیں اس دن کو تو میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اس کے بعد تینچار شیر کوئی چہرہ سوارا جا رہا ہے کوئی چہرہ سوارا جا رہا ہے میں نے مطلع بدلا ہے سنیے گا آج کوئی چہرہ سوارا جا رہا ہے ہمیں بے موت مارا جا رہا ہے گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے کیا اچھا مصرہ ہے ہواوں پر اشارہ جا رہا ہے جا رہا ہے ہواوں پر ابھی آپ اس ساہر سے اس جادو سے باہر نے نکل پائے سچا ہے میں بھی نہیں نکل پا رہا ہوں سچا ہی تو یہ ہے لیکن آپ تھوڑا سنبھالیے گا دو چار شہر میں بھی غزل کے سنا گیا یہاں سے رخصت ہوتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کوئی چہرہ سوارا جا رہا ہے کوئی بے موت مارا جا رہا ہے کسی کی پردھان جی سنیے شیئر کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے کیا کہیں کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے جا رہا ہے وطن کی سرحدوں نے خون مانگا وطن کی وطن کی سرحدوں نے خون مانگا ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے سنیے وطن کی سرحدوں نے خون مانگا ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے سرحد پر سرحد پر ایک جوان شہید ہو گیا چاہیے ہے جس گھر کا ایک ہی چراغ تھا اس گھر پر کیا گزری اس بھومی کا میں اس پس منظر میں شیر ملائضہ فرمائے وطن کی سرحدوں نے خون مانگا ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے بھلا کے سرکے ایک ماں کے آنسو بھلا پہ کا سہارا جا رہا ہے بھلا پہ کا سہارا زندہ بات بھلا پہ بھلا پہ کا سہارا جا رہا ہے بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو بھلا پہ کا سہارا جا رہا ہے بھلا پہ سرکے ایک ماں کے آنسو بھلا پہ کا سہارا جا رہا ہے بھلا پہ کا سہارا جا رہا ہے شجل صاحب شیر ملائدہ فرمائے خاص طور سے حاضری خدمت کرتا ہوں آپ کے حوالے سے انسامین تک پہنچاتا ہوں بڑھا پہ کا سہارا جا رہا ہے بنا کر چاندر تارے جہاں میں کیا کہنے کیا کہنے بنا کر بنا کر چاندر تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ کے یہ حکموں کی تعمیل ہوئی ہے بہت شکریہ بنا کر چاندر تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے مگر ایمان کی وہ کھا رہے ہیں مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے یقیناً وہ زبا رکھتے ہیں لیکن یقیناً یقیناً وہ زبا رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے ہمیں نظروں سے مارا یقیناً وہ زبا رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا سیو صاحب پردہان جی نے آپ کو زبردستی بٹھایا آپ کو احساس تو نہیں ہوا رکھنے گا بہت شکریہ اب میں آپ کو غزل سناتا ہوں سچے یہ میں آپ کو غزل کے محول میں لائے ہوں ابھی اب غزل کا مطلع سنیے ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے بہت شکریہ جب ہم اپنے جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں ہم ویدیشوں میں بھی رہے ہیں کچھ دن جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں زہنوں میں جب در ہوتے ہیں کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں زہنوں میں جب در ہوتے ہیں کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں کانٹے بھی اب غزل کا شیر آتا ہے دیکھیں مکنپور والو کاتے بھی خنجر ذہنوں میں جب ڈر ہوتے ہیں کاتے بھی خنجر ہوتے ہیں ان کی گلی میں جا کر سمجھے پتھر کے بھی پر ہوتے ہیں دیواروں پر کیسا بھروسہ دیواروں پر کیسا بھروسہ دیواروں میں در ہوتے ہیں دیواروں میں در ہوتے ہیں ہم پر ہی اونگلی اٹھتی ہے وہ تو خفا اکثر ہوتے ہیں وہ تو خفا اکثر ہوتے ہیں اب شیر ظاہر عدیدی صاحب خاص طور سے دات چاہتا ہوں ماجد بھائی کہ ذہنوں میں جب در ہوتے ہیں کاتے بھی خنجر ہوتے ہیں رحم و کرم اہروں غیروں پر آہ شیر رہ گیا تھا رحم و کرم اہروں غیروں پر اہرے غیروں پر ظلموں سے تمہم پر ہوتے ہیں سورج پر اب شیر آیا ہے سورج پر توہمت آتی ہے سورج پر توہمت آتی ہے ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں میں حضر کرتا ہوں شکریہ